اس دیس ہاؤس اس دی سوورن ویل تو ڈیسائیڈ وٹیور دیسائیڈ وٹیور دیسائیڈ اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ دیہ ویل تو ڈیسائیڈ وٹیور دیسائیڈ وہ کہتے ہیں ہم اس کو فیصلی نہیں مانتے وہ چار تین کا فیصلہ ہے یعنی یہ جو سوال اٹھ رہا ہے کہ ہاو کم کے منی بل جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا منی بل جو ہے وہ کیسے ریجیکٹ ہو گیا تو اس کے پیچھے ریشنل ہے یہ جو اپنا پورے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہو یا نمائندگان بیٹھے ہوئے ہیں اس موزیز ہاؤس میں وہ اس فیصلے کو کہتے ہیں اس کی کلاردات میں ہے کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے ہیں یہ فیصلہ فور تھری ہے تو کچھ ہونے ہی نہیں چاہیے تھا بہرحال وہ جو ایک جوڈیشل کانسیچوشنل لیکل بیٹر کو ایک طرف بھی رکھ دیں تو ہم نے پوری کوشش کی کہ اگر ہمیں یہ انسٹرومنٹ مل جائے تو اس کے تحت پھر ہم ایک چارج ایک سپنڈک کے طور پہ we can proceed تو آپ نے دیکھا آپ نے چیئر کیا اس ہاؤس میں وہ بل پیش ہوا ایٹی ون ای کے تحت کبینہ نے اپروف کیا اور اس ہاؤس نے اس کو اپروف نہیں کیا ریجیکٹ کر دی اس کے نیکس ہم نے دیکھا کہ پھر جو ایک آرڈر آیا اس آرڈر کے تحت یہ کہا گیا کہ جی نہیں آپ یہ پیمنٹ کریں سٹیٹ بینک یہ پیمنٹ کریں نو سٹیٹ بینک کین نوٹ ڈسورس منی اس کا جو ٹرسٹی ہے اس کا جو آپریٹر ہے وہ فنانس ڈویجن ہے یہ سمجھنے والی بات ہے سٹیٹ بینک نے یہاں تک تو کنفرم کر دیا کہ ہم نے ایلوکیٹ کر دیا ہے جو ہمارے ایف سی ایف اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہیں اکیس ملین تک ہم نے اس کو روک لیا ہے آپ کو یاد ہوگا ہوتا ہے تھا چیک گوڈ فر پیمنٹ کہ اگر میں نے اپنا چیک ایشو کیا اور میں اپنے بینک کے پاس گیا جس کو دینا ہے وہ کہتا ہے نہیں مجھے نہیں پتا چیک ہوگا پیچھے گوڈ فر پیمنٹ وہ آپ کے اکاؤنڈ میں اتنا بیلس بلوک کر لیتے ہیں تو سٹیٹ بینک کے ساتھ تک تو کر سکتا تھا آرڈر پر عمل درامت کرنے کے یہ نہیں کر سکتا تھا جو ان کو کہا گیا کہ آپ پیسے ریلیز کر دو there is no system in this constitution اگر ہم نے اس کو فالو کر دی نا فنانس کے گرانٹ یا technical supplementary گرانٹ کا process مکمل نہ ہو اور یہاں سب سے جو بڑی بات تھی وہ 6 اپریل کی قرارداد ہے جو کہ category federal government کو کہہ رہی ہے کہ آپ مت پیسے دیں یا ہم اس فیصلے کو مانتے ہی نہیں ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ ایک اور پھر آرڈر آ گیا اور وہ جو آرڈر تھا وہ دوبارہ اس میں جو مختلف جو ابھی جنابے law minister صاحب نے ایک چیزے explain کی ہیں میں سب سے پہلے تو جب یہ آرڈر آیا تو میں سمجھتا ہوں کہ rightly so standing committee نے اپنا سوو موٹوس کا آپ کی finance committee جو standing committee of national assembly ہے انہوں نے کیا کہا کہ after threatware discussion the standing committee resolved and directed the finance division that in order to comply with the orders of the honorable supreme court of پاکستان and the constitution scheme provided by authorization and release of funds for the purpose of general election the matter may be placed before the national assembly in the form of a bill through the federal cabinet this has been necessitated because of the fact that the supreme court of pakistan in its order dated 14th of april had also directed the finance division to adopt the constitutional procedure by way of exposed fact to approval sir emphasis exposed fact to approval اس پہ میں ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں جی in order to avoid any future complication whereby the funds are released and exposed fact to approval granted the above course has been recommended تو یہ تھا جی اس عنیبل سٹینڈنگ کمیٹی on finance and revenue of national assembly کا فیصلہ اور اس کے نتیجے میں obviously ہم واپس فینانس رویان فیڈرل کیپنٹ کو لے کے گئی اور اس کے نتیجے میں we took a motion approval یہ لہوا ہمارا کابینہ سے that supplementary sum not exceeding 21 billion be granted to the federal government to meet the expenditure other than charged during the financial year ending 30 to 90 in respect of election commissioner پاکستان demand number 64A تو جناب سپیکر اس کو بھی اس house نے اس کو بھی vote down کر دیا اب یہ ایک اگر جب آپ order پڑھتے ہیں تو order میں یہ ایک extraordinary transaction ہے normal transaction یہی ہے کہ جی کسی منسٹری کی اگر supplementary grant ہے اگر کابینہ یا prime minister satisfied ہے تو اس کا ایک process follow کیا جاتا ہے ایک summary move ہوتی ہے اس میں threat bed discussion ہوتی ہے easy to approve کرتی ہے after مستوی impacts وہ stand alone پھر بھی approval final نہیں ہے وہ کابینہ کو یا کابینہ کی meeting میں یا through circulation کابینہ approve کرتی ہے اب یہ ایک specific situation ہے جس میں house نے پہلے چھے اپریل کو قرارداد پاس کر دی اور اپنی sense دے دی دوسری دفعہ ایک attempt کی گئی کہ ایک ایسا instrument مل جائے جس کے تحت کوئی transaction ہو سکے وہ instrument bill تھا وہ transaction کے لیے نہیں تھا instrument تھا جو transaction کو کرنے کے لیے تھا وہ transaction itself نہیں تھی اس کو بھی reject کر دیا تیسرا جب وہ expenditure کو تیسری دفعہ لے کے آئے تو اس کو بھی house نے approve نہیں کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان حالات میں ابھی جو latest order ہے کہ جی یہ payment جو میں آپ کی اجازت سے یہ ذرا چند الفاظ پڑھ دیتا ہوں جی when view perspective the rejection یہ پہرہ 8 ہے of this order جو 19 کا ہے rejection of demand number 64a جس کا میں نے ابھی ذکر کیا اور اس house نے اس کو reject کیا has serious constitutional implications one possibility is that the government and also since the federal cabinet is appointed on the advice of and is headed by him the prime minister have lost the confidence of the majority of the members of the national assembly یہ پہرہ number 8 ہے اپنی that the to comment to comment تو یہ ایک ایسی situation ہے جس میں چاہے پرائمس سے چاہے 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 فینل کا بھی نہ چاہے چاہے no payment can be made this house has categorically stopped the payment so ہمیں اب آگے جو اس میں جو لکھا گیا وہ یہ ہے کہ for present purposes we accept the statement made by attorney general the other possibility then is that putative rejection of demand is to be regarded as anomalous and the resulting situation can be rapidly rectified rectification تو ادھر ہوتی ہے جبکہ آپ سے کوئی غلطی ہو جائے یا آپ نے unconsciously کوئی کر دیا یہ تو انہوں نے بڑی ایک دفعہ نہیں تین دفعہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان میں election نوے دن میں نہیں ہو رہے کیا اب اگر فیصلہ ہو جائے اگر پیسے مل جائے تو کہ نوے دن میں election ہوں گے نوے دن میں بھی نہیں ہو رہے کیا محترمہ بین بھٹوس ہے وہا اور تو کیا election وقت پہ ہوئے تھے نہیں وقت پہ 54 اگر آپ کوئی ٹائم لائن کے ساتھ کوئی ایکشن ہے اس پر دی کونسی چیشن اور پاکستان اور پاکستان پاکستان پر فارمدن ٹائم لائن بٹی ہز بین پر فارمد ایکشن اس میں کوئی خرابی نہیں ہے آپ اس کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں